پویتر کارے کے لئے ترس رہی تھے وہ دن بہت دور نہیں جب مریادہ پرشوتم بھگوان سیر رام کا بھبی مندر ایودھیا دھام میں بن کر کے دیش اور دنیا کے سفی سناتن ہندو دھرماولمبیوں کی آستہ کا پرطیق تو بنے گا ہی سرام جنبھومی مندر بھارت کا راشت مندر ہوگا بھارت کی آستہ کو سممان دینے کے ساتھ ساتھ بھارت کے ایک آدمتہ کا بھیک پرطیق ہوگا اور آج اس کارے میں گرب گرے میں سلا پوجن کے کارکرم کارکرم کا سو بھاگی ہم لوگوں کو پرابت ہوا ہے میں اس کے لئے سرام جنبھومی مندر نیاز سے جڑے ہوئے سبھی ٹرسٹیوں کو سبھی پدادکاریوں کو ہردی سے اس کے لئے دھنیوا دیتا ہوں نربان کارے سے جڑے ہوئے جو کاردائی سنسطھائیں ہیں بگت پونے دو ورس کے اندر بہت تیجی کے ساتھ انہوں نے اس کارکرم کو آگے بڑھایا ہے اور ہم بشواث کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ پردھان منتری موڈی جی کے مارک درشن میں ان کے کارکملوں سے جس کارے کا شبھارم ہوئا ہے اپنا سمی بدھ دھنگ سے کارکرم آگے بڑھے گا اور ایوڈیا میں پانچ سو ورسوں کی جو ہندو جنمانس کی ایک تڑپن تھی اب وہاں بہت سیکر مورت روپ لیتا ہوا دکھائی دی رہا ہے دیکھیں یہ سبھی پوجہ سنتوں کا اور خاص طور پر گورک سپیٹ کی تین پیڑیاں اس پورے کارکرم کے لئے سمرکت بھاو کے ساتھ کارے کر رہی تھی سردی اصوک شنگل جی پرامنس رامچندر داسی مہراج اور انہیں ان سبھی پوجہ سنتوں کی آتما کو ستمچ اتنت آنند کے انبھوتی ہو رہی ہوگی جب یہ بھبے کارے اسے رامچن بھومی مندر نیاز کے نتتوں میں نردیشن میں یہ بھب روپ ساکار لیتا ہوا دکھائی دے رہا ہے تو ان سبھی پورنے آتماوں کو بھی اتنت آنند کے انبھوتی ہو رہی ہوگی سانتی کے انبھوتی ہو رہی ہوگی جنہوں نے پانسو ورسوں تک انورت اس سنگھرس کو کہیں بھی مند نہیں پڑھنے دیا اور نردن تر اس کے لئے کارے کرتے رہے اور انتیم ننائک جو ابھیان پرارم بھاتا سردی اصوک شنگل جی کی نترتوں میں ان کے سانیدیا میں پوجہ سنتوں کے نترتوں میں آج وہاں ساکار روپ لیتا ہوا یہاں دکھائے دے رہا ہے ہم سب آبھاری ہیں پردان منتری مودی جی کے جنہوں نے اس کارکرم کا سبحرم کیا تھا اور آج گھرگرے میں بھی سلا پوجن کا کارکرم رکھتے ہی اب مندر نرمان کے کارے کو بہت تیجی کے ساتھ آگے بڑھائی نمو در ملے گی